موسیقی مونگ کی دال اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ دال کے لئے سامان ہے مونگ دال ثابت ایک اٹھوری ادھرک بریٹڈ ایک ٹی سپون ہنگ ایک پینچ ہلدی آدھا ٹی سپون نمک ڈیٹ ٹی سپون اور پانی ساو لٹر دال بنانے کے بعد میں ہم تڑکا لگائیں گے اور تڑکے کے لئے سامان ہے دیسے گھی تین سے چار ٹیبل سپون ایک میڈیم سائز کا پیاز بارک کٹا ہوا لیسون چاپ کیا ہوا ایک ٹیبل سپون سوکھی میتھی ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ آدھا ٹی سپون لال مرچ پاوڈر آدھا ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپون پریشر کوکر میں دال کو ڈال کر دو تین بار اچھی طرح سے رننگ وارٹر میں دھولیں اس کے بعد میں سوو لٹر پانی ڈالیں ہلدی ڈالیں نمک ڈالیں جنجو پیسٹ ڈالیں اور ہنگ ڈالیں اور ڈھککن لگا کر اور ویسل اور پریشر اوپر رکھ کر اس کو میڈیم فلیم پر بوائل ہونے دیں پہلی سیٹے پر گیس لو پے کریں اور دس منٹ اور اسے پکنے دیں دس منٹ بعد گیس بند کر کر کوکر کو ٹھنڈا ہونے دیں کوکر ٹھنڈا ہو گیا ہے کوکر کھولیں ڈال پک چکی ہے یعنی کہ نرم ہو چکی ہے لیکن اس کو تڑکہ لگانا ہے اور پکانا ہے ایک برنر پر اسے میڈیم فلیم پر رکھیں اور دوسرے برنر پر آپ اس کے لئے تڑکہ یا ٹیمپرنگ بنائیں تڑکے کے لئے پین میں دیسی گھی ڈال کر میڈیا فلیم پر گرم کریں اور جب تک دیسی گھی گرم ہوتا ہے آپ دال کو دو تین بار اچھی طرح سے ہلا دیں بیچ بیچ میں بھی آپ کو ہلاتے رہنا ہے جب آپ تڑکہ بنا رہوں تب جب گھی گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم باری کٹا ہوا پیاز ڈال دیں گے گھی گرم ہو گیا ہے باری کٹا ہوا پیاز ڈالیں اس کو خلکہ گلابی ہونے تک آپ نے بھوننا ہے تقریباً ایک منٹ تک بھوننے دیں فرائی ہونے دیں اس کے بعد میں آپ اس میں سوکھی میتھی ڈالیں تاکہ اس کا فلیور آ جائے آپ سوکھی میتھی ڈالیں اس کو بھی تقریباً ایک منٹ تک ہلائیں تب تک آپ کا پیاز بھی تیار ہو جائے گا ہلکا گلابی رنگ کا پیاز ہلکا گلابی ہو گیا ہے اب اس میں ہم باری کٹا ہوا لسن ملائیں گے اور تقریباً آدھا منٹ ہم اسے مکس کریں گے فرائی ہونے دیں گے اور اس کے بعد میں ہم باقی مسالے اس میں ڈالیں گے اب اس میں لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ اور دھانیا پاوڈر اچھی طرح سے روست ہو جاتا ہے براون کلر ہو جاتا ہے تڑکا تیار ہو رہا ہے بیچ ویچویں ڈال کو ضرور ہلائیں بھولے مت اور تڑکا جیسے ہی تیار ہو جائے گا ہم اسے بلتی ہوئی ڈال میں ڈال دیں گے تڑکا تیار ہے ڈال میں ڈالیں اور پھر ڈال کو اچھی طرح سے ہلا دیں اور ڈال پکنے دیں لو فلیم پر لو فلیم پر ڈال کو سمر ہونے دیں پکنے دیں جب تک ڈال اور پانی ایک سار نہ ہو جائے پانی الگ سے نہ دکھے ڈال الگ سے نہ دکھے ابھی فیلحال ڈال پکی نہیں ہے پک رہی ہے لو فلیم پر اسے پکنے دیں بیچ ویچ میں ڈال کو ہلاتے رہیں ہیٹ آپ میڈیم سے لو کر سکتے ہیں پھر میڈیم کر سکتے ہیں جیسے ڈال اب تیار ہے ڈال گاڑی ہو چکی ہے پانی میں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے پانی الگ سے نہیں دکھ رہا ہے آپ کی ڈال تیار ہے اسے سرونگ بول میں ٹرانسپر کریں اور ہرہ دھنیا سے گارنش کریں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ اسے گرم گرم سرک کریں ڈال کو ہم نے سرونگ بول میں ڈال دیا ہے اور اسے ہرے دھنیا سے کٹے ہوئے ہرے دھنیا سے گارنش کریں گے یہ دال آپ تلکے کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں آشا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور بنائیں کتے ہیں موسیقی